نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو کے بعد اللہ کا یہ نام پڑھ لو تو دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے محترم ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک بار وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے صرف ایک بار وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کے بعد ایک وضیفہ کرنے سے کسی انسان کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے یہ تو وہی شخص ہی بتائے گا جس نے یہ وضیفہ کیا ہوگا محترم ناظرین وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وضیفہ کرنا پھر چاہے جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا مسلمان وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد صرف ایک وضیفہ ایسا ہے جو کل لینے سے اسی وقت دیکھ لینا اس کا اثر دکھنے لگے گا مگر لوگوں کو اس وضیفہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں لوگ اس وضیفہ سے بے خبر ہیں محترم ناظرین بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا آمین محترم ناظرین کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں اس کی دعائیں قبول ہو جائیں اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو اس کے بگڑے کام بن جائیں کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد شہادت ملے پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہیں بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے محترم ناظرین اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی اس عمل کا ایک طریقہ ہے وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بلکل منع ہے منع ہی نہیں بلکہ مقروح ہے وضو کے بعد باتیں کرنا بلکل کرنا محترم ناظرین اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد یا حیو یا قیوم اکتالیس مرتبہ اور تین بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرے کے دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی پانچ وقت نماز کی پابندی ضرور کریں یعنی آپ نے وضو کر لیا یہ وظیفہ کر لیا اگر ازان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے کریں گے وظیفہ کریں گے ازان ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں نماز فرض ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے اس لئے نماز ضروری ہے اس کے ساتھ وظائف جاری رکھیں کوئی حرج نہیں ہے محترم ناظرین وضو کرنے کے فائدے اور وضو کرنے کی فضیلت یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے چیز وضو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کا پانی منگایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت دے رات تو بہت تھنڈی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کی اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے مدرم ناظرین دوسری چیز مرنے کے بعد شہادت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عانس رضی اللہ عنہ سے فرمایا وضو رہنے کی عادت بنا لو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پاتا پاکی ہی نہیں تو پھر وضو کیا کریں گے اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آگئی تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو موت کا کچھ پتا نہیں کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آنی ہے وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے تو اسی لئے وضو کر کے سویا کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سو جائیں آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائے جائے گی کہ موہ ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نامہ آمال میں اللہ تعالیٰ دس نیکیاں لکھتا ہے جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کا دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں جب وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شرح سے حفاظت کرتے ہیں وہ نبی کی سنت کا پابد رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضروریات پوری کر دیتا ہے اور تمام فرشتے اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہاں ہے میرے بندے کوئی خوف اور غم نہ کر کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں موت کی سختی اوز پر آسان ہو جاتی ہے کرامن کاتبین نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے ان کا کلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا موترم ناظرین وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے وضو بلڈ پریشر کو کنٹول کرتا ہے وضو ہمارے جسم کو ترو تازہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے ہاتھ موں پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانے سے دھونا آج کی ایکسپرٹ بھی یہی بتاتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم ترو تازہ رہتا ہے کلی کرنے سے موں کے بیکٹیریا نکل جاتے ہیں اب وضو کے بعد آپ کو بتائیں گے جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں محترم ناظرین وضو میں فرض صرف چار چیزیں ہیں ایک مرتبہ سارا موں دھونا ایک ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ایک بار چوتھائی سر کا مسا کرنا ایک مرتبہ ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا بس فرض اتنا ہی ہے اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا میں 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 موسیقی